اسلام علیکم صفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں سعودیہ حکومت کا آپ لوگوں کو ایک نیا قانون کے بارے میں بتاؤں گا جو انہوں نے تبدیلی کیا ہے مخالفوں کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا اور دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاستک کیونکہ لازم میں بھی میں ایک اپڈیٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا جنہوں کی تنخواہ کمپنی ٹائم پر نہیں دے رہی انہوں کے لیے بھی لاست میں ایک اپڈیٹ ہے دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاستکہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دو ہو سکے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کرے تاکہ اور بھی غر ملکی بائی آگا رہے اور بڑھتے ہیں ہمارے پہلے خبر کی طرف سعودی حکومت کی نئے قانون کے بارے میں اور وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے مخالفوں کے حوالے سے ایک نیا قانون لاغو کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر چھ مہینے کے اندر اندر اپنا مخالفہ ادا نہیں کرتے تو اس کی جتنے بھی سرویس ہے وہ سب معطل ہو جائیں گے جہاں ناظرین مثلا آپ مان لیجئے آپ لوگوں کو ایک مثال بتا دو کہ اگر آپ اپنے مخالفوں کو چھ مہینے کے اندر اندر پے نہیں کرتے تو آپ کی جتنے بینک اکاون ہے وہ بھی سارے بند ہو جائیں گے اور آپ کا اقامہ بھی تجدید نہیں ہوگا تو یہ مرور کی طرف سے اپڈیٹس تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور آپ جو ہے نا اپنا مخالفہ چھ مہینے کے اندر اندر ہی پے کرنے کی سوچے ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر مخالفوں کے اوپر ایک مہینہ ہوتا ہے تو وہ ڈبل ہوتی ہے لیکن بعض طرح ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو بہت بڑا مخالفہ پڑ جاتا ہے اور وہ اس سے چھ مہینے میں بھی ادا نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ اپڈیٹس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا امیت کرتا ہو آپ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ بڑھتے ہیں ہمارے دوسری خبر کی طرف ہمارا دوسرا خبر وزارت العمل کی طرف سے ہے وزارت العمل نے تمام کمپنیور کو خبردار کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی اپنے کارکن کو ٹائم پر تنخواہ نہیں دیتی تو اس کمپنی میں جتنے بھی کام کرنے والے کارکنان ہوں گے اسی کارکنان کے حساب سے ایک کارکن کے حساب سے تین ہزار ریال پر کارکن مخالفہ کیا جائے گا یہاں نظرین مطلب یہ کہ آپ کے کمپنی میں تیس آدمی کام کر رہے ہیں اور آپ کی کمپنی ان تیس آدمیوں کو تنخواہ میں لیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو مخالفہ ہوگا تیس آدمیوں کے حساب سے ایک آدمی کے اوپر تین ہزار ریال آدمی کو نہیں پڑھے گا کمپنی کو لیکن ایک آدمی کے حساب سے تین ہزار ریال مطلب یہ کہ اگر آپ تین کو تین سے ضرب دیں گے تو اس حساب سے اس کمپنی کو مخالفہ ہوگا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی کارکون کو وزارت العمل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اب وزارت العمل خود ہی کمپنیوں کو ٹریک کر رہی ہے کہ کون کمپنی تنخواہ ٹیم پر دے رہی ہے اور کون سی کمپنی ٹیم پر نہیں دے رہی جی ہاں ناظرین یہ کچھ ٹریک اسی طرح سے کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو پچھلے سال بتایا بھی تھا میں نے ویڈیو بنا کے بتایا بھی تھا انہوں نے کہا ساری کمپنیوں کو کہ اپنے کارکونان کیلئے بینک کا ایکاؤنٹ بنائے اور اپنے کارکونان کو جو فیمنٹ ہے وہ بینک کی طرف سے پی کرے تاکہ اس کی جو انفرمیشن ہے وہ وزارت العمل کی ساتھ میں ہو تاکہ انہوں کو پتہ چلے کہ کئی کمپنی کتنا تنخواہ دے رہی ہے یہ جتنا ریکارڈ ہے سارا ریکارڈ وزارت العمل کے پاس ہے تو اسی کو یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا کمپنی تنخواہ ادا کرتی ہے اور کون سا نہیں اور اگر آپ کی کمپنی پھر بھی آپ کو تنخواہ نہیں دے رہی ٹیم پہ اور وزارت العمل اس کیو پر ایکشن نہیں لی ہوئے ہیں اور آپ وزارت العمل میں کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو ہم وزارت العمل کا سرویس نمبر آپ کو بتا دے کہ ون ڈبل نائن ڈبل ون پر آپ وزارت العمل سے کونٹیک کر کے اسے کمپلین دے سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں یہ دو چھوٹے سی اوبڈیٹس آپ لوگوں کو سمجھ آ گئے ہوں گے اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے اور آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ